موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر حکومت ہن کی پوسٹ میٹرک سکولرشپس کے لیے تیس سپٹمبر آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ ایک خمے سے تین میں تک چھ مہینوں کے لیے راشن کے ٹوکنز کی جرائی میٹ میں سیویل سپلائیس کا اعلان وزیراعلا کرنکمار ایڈی کی دلی میں سونیا گاندھی سے ملاقات زمین انتخابات اور دیگر سیاسی امور پر بات چیت خائد مجلس اکبر ادی نویسی پر خاتلانہ حملے کا ایک سال مکمل سینکو افراد نے دیا قون کا تیا مادنہ پیپ میں بی جے پی کا بند ناکام احتجاج کرنے والے کارپریٹر اور اس کے ساتھیوں کو پولیس نے کیا گرفتار اور پنجا گھٹے میں پولیس نے آدھی ساریخ کو گرفتار کر لیا دیڑھ کلو سونہ زب آپ خبریں تفصیل سے وزیراعلا کرنکمار ایڈی اور صدر پی سی سی بیس ستیہ نارانہ نے پیر کی شام دلی میں صدر کلہین کانگریس کمیٹی سونیا گاندھی سے ملاقات کی ریاست میں اٹھارہ سملی حلقیجات اور ایک پارلیمانی حلقے کے لیے ہونے والے زمین انتخابات کی حکمت عملی سے کھرن کمار ایڈی اور صدر پی سی سی نے سونیا گاندھی کو واقع کروایا ذرائع کے مطابق سونیا گاندھی نے چیف فنسٹر اور صدر پی سی سی کو زمین انتخابات کے لیے سنجیدہ طور پر کام کرنے کی ہدایت دی ہے پتا چلا ہے کہ بیشتر امیدواروں کے ناموں کو خطیت دے دی گئی ہے تاہم میں کے پہلے ہفتے میں ہی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا اخلیتی طلبہ کے لیے مرکزی حکومت کی پوس میٹرک اسکولرشپس برائے سال دوہزار بارہ تیرہ کے لیے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے تیس سپٹمبر درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ ہوگی ریاستی اخلیتی ملیتی کارپوریشن کے منیجنگ ڈیریکٹر علیاس رزوی کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ طلبہ کو اپنی درخواستوں کے ادخال کے بعد تمام دستاویزات بشمول درخواست کی کاپی دس اکٹوبر تک کالج کے تصدیق نامے کے ساتھ اے پی ایس ایم ایف سی کے دفتر ہچھاؤس میں جمع کرانی ہوگی علاہدہ تلنگانہ کے مسئلے پر پیر کو لوگ صبح میں ٹیارس ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے کیے گئے احتجاج کی وجہ سے کاروائی میں خلل پڑا جیسے ہی جلاس کی کاروائی شروع ہوئی ٹیارس ارکان پارلیمنٹ کیشن درشے کھر راؤ اور وجہ شانتی علاہدہ تلنگانہ کی تائید میں پلیکارٹ ستامے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے اور جیب تلنگانہ کے نارے لگانے لگے سپیکر میرا کمار کی جانب سے مسئلے کو وقوے صفر کے دوران اٹھانے کی متعدد اپیلوں کے باوجود بھی ٹیارس ارکان پارلیمنٹ کا احتجاج جاری رہا اور دون ارکان سپیکر کے اجلاس کے خریب چاہ کر بیٹھ گئے اس موقع پر خائد اپوزیشن سشمہ سوراج نے مداخلت کرتے ہوئے سپیکر سے اپیل کی کہ وقوے سوالات کو ملتوی کرتے ہوئے خائد ایوان پرنم مکرجی کو اس سلسلے میں بیانتی نہ چاہیے سشمہ سوراج نے کہا کہ حکومت کو ایوان کو یہ بتانا چاہیے کہ آخر الہداد تلنگانہ پر حکومت کا موقف کیا ہے انہوں نے کہا کہ احتجاجی ارکان تلنگانہ کے کرولوان کے جذبات کی آواز کو اٹھا رہے ہیں اور حکومت نے بھی دوہزار نو میں الہداد تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان کیا تھا لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے سشمہ سوراج نے کہا کہ اگر حکومت الہداد تلنگانہ بل کو پیش کرتی ہے تو بی جے پی اس کی تائید کرے گی مسلسل شروع قل کو دیکھتے ہوئے سپیکر نے کاروائی کو دو پہر تک کے لیے ملتوی کر دیا آنڈا پردیش امور کے انچاز غلام نبی آزاد نے وزیرالہ کرنکمار اڈی اور دیگر کانگریسی خائدین سے ملاقات کے بعد دلی روانہ ہو گئے انہوں نے شمساباد ائرپورٹ پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہاندہ پردیش میں وزیرالہ کرنکمار اڈی سے موسم گرمہ میں پیدا ہونے والے پینے کے پانی اور بجلی کی قلت جیسے مسائل پر باتچیت کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے چیف منسٹر سے ہوئی باتچیت کو کامیام قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو پینے کا پانی ٹینکروں کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے غلام نبی آزاد نے اس بات کی تردید کی کہ چیف منسٹر اور پی سی سی میں اختلافات ہیں انہوں نے تلنگانا کے موضوع کو ٹالتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو مناسب وقت پر حل کر ریا جائے گا ریاست پھر میں جولائی میں مزید تیس می سیوہ سنٹرز قائم کیے جائیں گے میرا سے بات کرتے ہوئے ریاست وزیر آئیٹی پنالا لکشمیہ نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ دو میہ کو سلکرشنہ اور پانچ میہ کو میدک میں می سیوہ سنٹرز کا قیام عمل میں لائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ جلد ہی ریاست کے تمام ازلہ میں اس پروجیٹ کے تحت می سیوہ سنٹرز قائم کیے جائیں گے پنالا لکشمیہ نے بتایا کہ اس پروجیٹ پر ساٹھ کروڑ اوپے کے مسارف آئیں گے جس کا تیس فیصد حصہ مرکزی حکومت ادا کرے گی وزیر موصوف نے بتایا کہ آدھار کاٹس کے طرح پر اس سمارٹ کاٹ کو بھی مطارف کیا جائے گا اور اس پروجیٹ پر بھی چالیس کروڑ اوپے کے مسارف آئیں گے اور اس پروجیٹ میں بھی مرکزی حکومت تیس فیصد فنڈز فراہم کرے گی موسیقی خائدہ مجلس اکبر الدین ویسی پر خاتلانہ حملے کے ایک سال مکمل ہونے پر مجلس کی جانب سے مغلپورا پلیگرانڈ پر خون کا اتیا کیمپ منعقد کیا گیا مجلس کے جنرل سیکیریٹی سید احمد پاشا خادری نے اس کیمپ کا افٹیتہ انجام دیا مجلسی ارکان اسمبلی میئر جی جمسی محمد ماجد حسین اور مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد نہیں اپنے خون کا اتیا دیا اس موقع پر احمد پاشا خادری نے بتا کہ خائدہ مجلس پر خاتلانہ حملے کے ایک سال مکمل ہونے پر اس خون کے اتیا کیمپ کا انعقاد عمل میں لائے گیا انہیں نے بتا کہ اس کیمپ سے حاصل ہونے والے خون کا مستحق اور ضرورت مندوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا اویسی ہاسپٹل اور اسرہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور عملے کی جانب سے اس کیمپ کے انعقاد میں تاؤن کیا گیا موسیقی تیس اپریل کے دن دوہزار گیارہ کو جس وقت خائد مقننہ منلس اتحادن اسلمین حبیب ملت جناب اکبر الدین اسی صاحب پر خاتلانہ حملہ ہوا تھا آئین اسی ٹائم پر ہم مغل پرا پلیگراؤن پر خون کے اتیا کا کیمپ کا افتتا کیے اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس کیمپ کا اعتمام کیا گیا تھا اس میں منلس کے عراقی نے اسم علی احمد بلالہ صاحب وراثر رسول خان صاحب موظم خان صاحب عراقی نے قانون ساس کونسل الطاف رضوی صاحب امینو علسان جعفری صاحب مہر حیدر آباد ماجد حسین صاحب اور منلس کے تمام کارپیٹرز اور صدور مہتمدین اس میں حصہ لیے مقصد یہ ہے کہ پچھلے سال آج یہ کی تاریخ میں اکبر الدین عوشی صاحب پر خاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اہل بیعت کے صدقے میں اولیاء اللہ کی دعاوں کی نتیجے میں اور مسلمانوں کی بے پناہ وابستگی والحانہ وابستگی ان کے دعاوں کی نتیجے میں اکبر الدین عوشی صاحب کو اللہ نے کرشماتی طور پر صحت کاملہ عطا کیا تو اس دنیات پر ہم چاہتے ہیں کہ خون کا عطیہ کے ذریعے ان غریب نادار بے بز بے قس مجبور لاچار مریضہ جو خون کی جس کو طلب ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے ان کو اس خون کی ذریعے ان کی جان پچا سکے اور یہ عمل ہمارا دنیاوی اعتبار سے نے بلکہ دینی اعتبار سے عجر و ثواب حاصل کرنے کا عمل ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمپ کے در یہ لوگ اس سے استفادہ کرے اور اس کیمپ میں اس کیمپ میں بے شمار لوگوں نے حصہ لیا اور میں سمجھوں گا کہ کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور بہت دیر تک یہ کیمپ قائم رہیں گا اور کامیابی کے ساتھ اس کیمپ کا نقاض عمل میں لائے گیا ہے شکریہ کورمہ گڑا مادنہ پیٹ اور سید آباد کے علاقوں میں پیر کو بی جے پی کی جانب سے اعلان کیا گیا بن مکمل طور پر ناکام رہا ایک کا دکہ دکانات کو چھوڑ کر ان علاقوں میں تمام کاروباری ادارے کھلے نظر آئے بی جے پی کے کارپوریٹر سہدے ویادو اور اس کے ساتھیوں کو پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ دھرنا دیتے ہوئے دکانات زبردستی بن کروانے کی کوشش کر رہے تھے محکمہ سیول سپلائز نے راشن کی سربراہی کے طریقے کار میں تبدیلی لائی ہے کمیشنر محکمہ سیول سپلائز ہر پریسنگ نے میڈیا کو بتایا کہ کمے سے تین میں تک چھ مہینوں کے لیے راشن کے لیے ٹوکنز جاری کیے جائیں گے اس دوران راشن نہیں سربراہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سارفین ٹوکن اپنے علاقے کے ایک مخصوص راشن کارپ سے شناختی کارڈ بتا کر حاصل کر سکتے ہیں ویسار کانگریس پارٹی کے ترجمان عبدالرحمان الالتاس نے کہا ہے کہ ویسار کانگریس پارٹی ریاست میں مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے ویسار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کام کرے گی اٹھارہ اسملی اور ایک پارلیمانی نشست کے لیے ہونے والے زمین انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کے اقلیتی قائدین کا اجلاس منقض ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالرحمان الالتاس نے کہا کہ دوہزار چار اور دوہزار نو میں مسلمانوں کی تائیس سے ویسار نے کانگریس کو اخدار پر لائیا تھا اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مجلس اتحاد اور مسلمین کو اعتماد ملیتے ہوئے اخلیتوں کے لیے کئی فلاحی اور ترقیاتی اخدامات کا آغاز کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ جگن مہنرڈی کی قیادت میں ویسار کانگریس پارٹی بھی مجلس کو اعتماد ملے کر اخلیتوں کی فلاح و بیبوت کے لیے کام کرے گی انہوں نے مسلمانوں سے 18 آسملی حلقہ اجات اور ایک پارلیمانی نشست پر ویسار کانگریس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ادلاس میں انتخابی حلقہ اجات ساہے اخلیتی قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ٹیارس پارٹی کے فلو لیڈر ایٹلہ راجندر نے علاہدہ تلنگانہ سیاسی جے سی کے ساتھ کسی بھی طرح کے اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای راجندر نے کہا کہ پرکال کے زمین انتخاب میں جے سی ٹیارس کی ہی تائید کرے گی انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کے زمین انتخاب میں جے سی اور ٹیارس میں رابطے کی کمی کی وجہ سے ٹیارس امیدوار کو شکست ہوئی تھی ای راجندر نے یہ بھی وضاحت کی کہ محبوب نگر میں ایک مخصوص طبقے کے جذبات کا استحصال کرتے ہوئے بی جے پی نے کامیابی حاصل کی ای راجندر نے کہا کہ جے سی کا خیام بھی ٹیارس کی وجہ سے ہی عمل میں آیا تھا اور ٹیارس ابھی بھی جے سی کا حصہ ہے اور اس میں شامل رہے گی بعد میں ای راجندر نے محکمہ بحبود اطفال میں سولہ اجازتوں پر ہوئے تخرورات میں غیر مخامی افراد کو موقع فرہم کے جانے کے سلسلے میں چیف سیکرٹری سے ملاخات کرتے ہوئے جیو چھ سو دس پر عمل آوری کے تحت تخرورات کرنے کی ترخواست کی موسیقی سابق وزیر شنکر راو نے الزام لگایا ہے کہ چیف نیسٹر کے دفتر میں برسر قدمت احتدار لا پرواہی سے کام کر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے شنکر راو نے کہا کہ مرکزی وزیر السہت غلام نبی آزاد کی جانب سے نرسنگ کالج کے خیام کے لیے روانہ کیا گیا مکتوب بھی کولدان سے برامت ہوا ہے انہوں نے بتا کہ مرکز کی جانب سے کالج کے خیام کے لیے پچیسی فیصد فنڈز فراہم کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی گئی تھی تاہم اس طرح کا اہم مکتوب عہدداروں کی لا پرواہی کی وجہ سے کولدان کی نظر ہو گیا انہوں نے کہا کہ رہیست کے مختلف مقامات سے اہم شعبجات سے موصول ہونے والے مکتوب بھی اسی طرح کولدان میں پھیک دیے چاہ رہے ہیں شنکہ راؤ نے بتایا کہ چیف منسٹر کے دفتر میں تین لاکھ سے زائد فائلز زیر التواہ ہیں انہوں نے چیف منسٹر کو اپنے رفقہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے کام کرنے کا مشورہ دیا کانگریس کے رکون کانسل یادو رڈی نے رکون راجہ سبا پی گوردھن رڈی کی جانب سے تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ پر سونیا گاندی کو بلیک میل کے جانے کا الزام آیت کرنے کی شدید مضمت کی ہے میڈا سے بات کرتے ہیں تو یادو رڈی نے پی گوردھن رڈی سے ان کے ریمارکس پر تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ سے فوری معافی مانگنے کا مطالبہ کیا انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پی گوردھن رڈی مستقبل میں تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ کی توہین سے کوریس کریں گے ایک اور اپن کانسل آموز نے بھی ارکان راجہ سبا رینوکہ چودری اور پی گوردھن رڈی کے تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ سے مطالبہ کی گریمارکس کو خابیل افسوس خرار دیا انہوں نے کہا کہ دونوں ارکان کے رویے سے تلنگانہ سے مطالبہ ان کی سنجیدی کا پتا چلتا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ارکان پارلیمنٹ سے مطالبہ کی گریمارکس کو خواہد کریں گے انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت امیری اور غریبی کے فرق کو مطالبہ کی گریمارکس کو خواہد کریں گے مٹانے کے لئے اسی اسٹی طبخات کو تمام تر سہولت میں فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی اسٹی سپلان پر منقضہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دامدر راجنر سیمان نے بتا کہ کمیٹی کا اجلاس ہر پیر کو منقض ہوگا اور اجلاس میں اسی اسٹی سپلان پر موثر عمل آوری کو یقینی بنانے پر قور کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دیگر تنظیموں کی جانس سے بھی اس سلسلے میں اجلاس منقض کیے جا رہے ہیں جو کہ خوشہ ان پاتھ ہے پرپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کی آخری تاریخ تیس اپریل مقرر کی گئی تھی لیکن ای سیوہ سنٹر سے لاغن نہیں کر پا رہے تھے شہریوں کے سنجھان سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیکسس ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں آن لائن ٹیکس ادا کرنے میں مسائل تر پیش ہیں آن ٹیکسی کے سابق صدر نشین جی پرکاش راؤں نے کہا ہے کہ چندر بابو نائیڈو ذہنی دیوالی پن کا شکار ہو گئے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے پرکاش راؤں نے کہا کہ مایوسی اور اعتماد میں کمی کی وجہ سے چندر بابو نائیڈو نچلی سیاست کا سہارا لیتے ہوئے الزام تراشیوں پر اتر آئے ہیں پرکاش راؤں نے پیش خیاسی کی کہ زمین انتخابات کے بعد تلویل شمپارٹی شدید بہران سے دوچار ہو جائے گی جب کوئی بولتا ہے تا سکن نائیڈ بولتا ہے سماغشہ لوگانی ماتر اٹھتا ہوں تے وائسلو چندر بابو نائیڈا عدی کار پدو انبوون چی 1934 کی ویلی نوانیڈگا نینو باشن کو جم حد دلو ماتر اٹھالا لنینو اٹھے شنطو جبتو نانو نیراش نشپرہتو ای روز تلوگ دیش مہ دیتو اندو ای اوپائننی کل تروا آتا کارنی رابعے مونسپل پنچائی تروا آتا تیلگو دیش مہ دلو 20 ورکو 94 گاگستگانی ڈومبعے رگستگانی رانانتا سنچوگمو بہشکتلو رابعو تن دن دے اٹھے شمتو پرجلنو ابتدالتو موسپ مہ دلتو روزکو کا مہ دلو کھوٹکو مہ دلو جبتو مپے پیٹڈالانی ابتدال پرچانم چیزتے گیتو دو لردی بندالانی پرائیپتن چیزتاو ناڈی موپہین آلگو سوچھ رالا صدیر گراز کیا لاؤناڈی ڈیبینی دن چھو مدر سار گائے ملے پرجلنو ابا مانا پرچے ریتی لو جگن کو چھے جنمگانی پیریانی مندو ایڈے کن دو ٹرانسپورٹیشن کے دن دو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ آندہ پردیش کی اطلاع کے مطابق انٹرمیڈیٹ سال دوم کے ایڈوانس سپریمنٹی امتحان کے فیس کی ادائیگی کی آخری تاریخ تین میں مقرر کی گئی ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے کالج انتظامیاں اور طلبہ سے کہا ہے کہ اس تاریخ میں توسی نہیں کی جائے گی ایڈوانس سپریمنٹی امتحان لکھنے والے طلبہ کو تین میں تک فیس ادا کرنا چاہیے ماسٹین کے علاقے میں پینے کے پانی کی پائپ لائنٹ پھٹنے سے گزشتہ دو دنوں سے پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے مقام افراد نے میڈیا سے شکایت کرتے ہیں بتا کہ ایسے وقت جبکہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت شدید ہے ایسے میں پائپ لائنٹ کا پھٹنا اور اس کی بروقت مرمت نہ ہونا میک میں آبرسانی کی کھلی لاپرواہی ہے انہوں نے بتا ہے کہ ماسٹین کا اور اس کے قریبی علاقوں میں رات میں صرف ایک گھنٹے پینے کا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے لیکن اتوار کے دن پائپ لائنٹ پھٹنے کے بعد محکمے سے کئی مرتبہ شکایت کی گئی لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا ارنہ کالج بندلہ گڑے کی انتظامیہ کے ہڈم رویے کے خلاف طلبہ اور ان کے سرپرستوں نے زبردست احتجاج کیا کالج انتظامیہ نے طلبہ کی حاضری کو بنیاد بنا کر کئی طلبہ کو امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں دی جس کے بعد طلبہ اور ان کے سرپرستوں نے احتجاج شروع کر دیا احتجاجی طلبہ نے الزام لگایا کہ شروع سے ہی کالج انتظامیہ کا رویہ درست نہیں تھا تعلیم سال کے درمیان میں ہی کئی طلبہ کو حراسان کیا گیا فیز دینے کے بوجود طلبہ کو امتحان میں شرکت کی اجازت بھی نہیں دی گئی طلبہ کے احتجاج کے بعد کالج انتظامیہ نے پولیس کو طلب کر لیا جس کے بعد طلبہ مزید برہم ہو گئے احتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ کی جانب سے ہفتے میں دو دن ہی صبح نوتہ شام چھے بجے تک کلاسس لی گئی ہیں کئی طلبہ نے یہ بھی الزام لگا کہ کالج میں موجود دو یا تین لیکچرز کا رویہ بھی متاسبانہ ہے کالج انتظامیہ کے ہر دھن رویہ سے طلبہ کا ایک تعلیمی سال زائے ہونے کا اندشہ ہے پنجا گھٹا پولیس نے گھروں میں سرخاہ کرنے والے ایک آدھی ساریخ کو گرفتار کر کے اس کے خبزے سے ایک کلو دو سو گرام کے تلائی زیورات برامت کر لیے پولیس نے میڈیا کو بتا کہ ممبئی کے رہنے والے پی سنگیہ سوامی کو انتیس اپریل کو گرفتار کر کے پوچھتات کی گئی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کا لیا اس نے بتا کہ وہ سارنگر پنجا گھٹا جوبلی ہلز کوکٹ پلی میہ پور اور کوکٹ پلی ہاؤزنگ بورٹ پولیس ٹیشن حدود میں گیارہ کیسوں میں ملوی سے پولیس نے بتا کہ گرفتار شدہ شخص بار میں ناچنے اور کلب میں پتے کھیلنے کا آدھی ہو گیا تھا اور ان بری عادتوں کے خرش کے لیے اس نے دوہزار آٹھ سے غیر قانونی کام شروع کر دیا اور اس سے پہلے اس سارنگر پولیس نے بھی اسے گرفتار کیا تھا جس میں پولیس نے اس کے خبزے سے دیڑ کلو کے تلائی زیورات برامت کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے کشای گوڑا پولیس کو تلاب سے خاتون کی لاش دستیاب ہوئی مقام افراد نے لاش کو تلاب میں دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس مقام واقعہ پہنچ کر نامالوم خاتون کی لاش کو تلاب سے برامت کر کے پوس مارٹم کے لیے گاندی ہاؤسپٹل منتقل کر دیا ہے پولیس اس واقعے کی کئی زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے آخر میں سرکھوں پر ایک بار بھی نصر دالتے ہیں حکومت ہن کی پوس میٹرک سکولرشپس کے لیے تیس سپٹمبر آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ ایک ہم میں سے تین میں تک چھ مہینوں کے لیے راشن کے ٹوکنز کی جرائی میک میں سیویل سپلائیس کا اعلان وزیرالہ کرنکمار ایڈی کی دلی میں سونیا گاندھی سے ملاقات زمین انتخابات اور دیگر سیاسی امور پر بات چیت خائد مجلس اکبر اکڑی نویسی پر خاتلانہ حملے کا ایک سال مکمل سینکو افراد نے دیا قون کا تیا مادنہ پیپ میں بی جے پی کا بند ناکام احتجاج کرنے والے کارپریٹر اور اس کے ساتھیوں کو پولیس نے کیا گرفتار اور پنجا گھٹے میں پولیس نے آدھی ساریخ کو گرفتار کر لیا دیڑھ کیلو سو نازب اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ فیتام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی